مانیسا ترکی کا ایک خوبصورت پرانا ٹاؤن ہے یہ آزمیر کے قریب واقع ہے اور اپنی فضاء، قدرتی جنگلوں اور پرانے بازاروں کی ورہ سے پورے سنٹرل ایشیا میں مشہور ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں ترک اسے شہزادگان کا شہر کہتے تھے کیوں؟ کیونکہ سلطان اپنے شہزادوں کو بچپن ہی میں مانیسا بجوا دیتے تھے اور یہ جب تک دین اور دنیا دونوں علوم کے ایکسپیٹ نہیں ہو جاتے تھے یہ اس وقت تک مانیسا سے بہر نہیں جا سکتے تھے فاتح کسٹنٹونیا، سلطان محمد فاتح کا بچپن بھی مانیسا میں گجرا تھا سلطان فاتح کے والد سلطان مراد دوم نے سلطان محمد کی پرورش کی ذمہ داری اپنی ایک ملکہ اور وزیر خلیل پاشا کو سوم پرکھی تھی ملکہ عیسائی تھی اور وہ عیسٹن یورپ کے کسی عیسائی بادشاہ کی بیٹی تھی سلطان محمد کی اس سوتیلی ماں نے استمبول کی فتح میں اس کا بہت ساتھ دیا سلطان جنگ تقریبا ہار چکا تھا اور اس نے صبح فوجوں کی واپسی کے اعلان کا فیصلہ کر لیا تھا مگر رات اس کی سوتیلی ماں سے ملنے آئی اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور سلطان فاتح نے اگلے دن کسٹنٹونیا فتح کر لیا سلطان فاتح کے اپنے شہزادے اور انیس سو بیس تک تمام سلطانوں کے شہزادے بھی مانیسا میں پروان چڑھیں یہ شہر اس قدر اہم اور تاریخی تھا ہم اپنے کھانوں میں زردہ کھاتے ہیں زردہ مانیسا کی سویڈش تھا یہ یہاں سے پوری اسلامی دنیا میں گیا تھا پنجاب میں لوگ صدیوں سے بھانڈا نام کی ایک ڈش بنا رہے ہیں یہ ڈش مکوی ہوتی ہے اس میں جڑی بوٹیاں، مغز، دیسی گھی اور گڑھ ڈالا جاتا ہے پنجابی اسے پکا کر اس کی ٹکیاں یا پنیاں بنا کر رکھ لیتے ہیں اور سردیوں میں کھاتے رہتے ہیں یہ ڈش بیماریوں، بلخصوص، زجگی کے بعد خواتین کو ضرور کھلائی جاتی ہے یہ ڈش بھی مانیسا سے ہندوستان آئی تھی اور اس کے موجد کسی نامعلوم عثمانی ملکہ کے ڈاکٹر تھے وہ عثمانی ملکہ بیمار ہو گئی تھی ڈاکٹروں نے اس کے لیے ایک مکوی خوراک تیار کی اور یہ اسے وہ خوراک کھلاتے رہے ملکہ صحتیاب ہو گئی تو اس نے یہ سیکرٹ ریسپی عام کرنے کا حکم دے دیا اور یوں وہ ریسپی مانیسا سے نکل کر سینٹرل ایشیا اور وہاں سے ہندوستان آ گئی مانیسا کی کشمش جنہیں سوگی دنیا کی بیسٹ کشمش کہلاتی ہے یہ پانسو سال تک صرف شاہی خاندان کے لیے بنائی جاتی تھی یہ مانیسا کا تعرف تھا مانیسا میں آج بھی صدیوں پرانے محلے، گلیاں اور محل مجود ہیں آپ اگر شہر کے اندرونی حصوں میں جائیں تو آپ کو ہر تاک میں وقت ٹھہرا ہوا دکھائی دے گا اور آپ چند لمحوں میں پانسو سال پیچھے چلے جائیں گے مجھے شہر میں گھومتے ہوئے لا تعداد نان بھائی دکھائی دئیے پتا چلا کہ مانیسا میں ترکی کے بہترین نان بنتے ہیں یہ ڈبل روٹی کی طرح پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں زیتون کے تیل یا لسی میں ڈبو کر کھاتے ہیں یا پھر کیوے کے ساتھ نگل لیتے ہیں نان شہر کے تمام خاندانوں کی خوراک ہیں ترکی سمیت سنٹرل ایشیا کے ذراتر ملکوں میں روٹی گھر پر نہیں بنائی جاتی ہے لوگ تنوروں یا نان بھائیوں سے روٹی خریدتے ہیں جبکہ گھروں میں صرف سالن بنتے ہیں افغانستان تک روٹیاں تنور سے لی جاتی ہیں صرف ہم لوگ گھروں میں روٹی پکاتے ہیں مانیسا میں بھی تنور ہیں تاہم ان تنوروں پر ٹوکریاں لٹکی ہوئی تھیں گائیڈ نے بتایا کہ مانیسا میں سات سو سال سے روایت ہے کہ خوشحال لوگ تنور سے جتنی روٹیاں لیتے ہیں یہ ان سے آدھی ان ٹوکریاں میں رکھ دیتے ہیں ضرورت مند لوگ آتے ہیں ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی روٹیاں دے دیں اور تنور کے ورکر چپ چاپ اتنی روٹیاں نکال کر انہیں دے دیتے ہیں یہ لوگ اس عمل کو میزبانی کہتے ہیں یہ ایک دلچسپ روایت ہے مجھے چند روز قبل میرے کے دوست نے ترکی زبان کی ایک ویڈیو بھیجی اس ویڈیو میں عوام سے اپیل کی جا رہی تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار بند ہو گئے ہیں لوگ بے روزگار ہیں لہٰذا ملک بھر کے خوشحال لوگ میزبانی کا عمل بڑھا دیں ویڈیو میں روٹی کی ٹوکری اور تنور بھی دکھایا گیا تھا مجھے یہ دیکھ کر بے اختیار منی سا یاد آ گیا اور میں نے سوچا کیا ہم ملک میں میزبانی کا یہ سلسلہ شروع نہیں کر سکتے ہم ہزاروں سال سے اس علاقے میں دال روٹی کھا رہے ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ہی تنوروں پر میزبانی کی ٹوکریوں لٹکا دیں اور صاحب سروت ان میں روٹیاں رکھوا دیا کریں اور تنور کے مالک ضرورت مندوں کو عزت کے ساتھ یہ روٹیاں دے دیا کریں اور کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم میں سے جو شخص افورڈ کر سکتا ہو وہ روزانہ دال پکائے ضرورت مندوں کی فیرست بنائے اور عزت کے ساتھ ڈسپوزیبل ڈبے ان کے گھر پچا دے ہم روز سو دو سو روٹیاں بکوا کر اپنے گھروں اپنے دفتروں کے سامنے ٹوکریوں میں رکھ سکتے ہیں اور لوگ اپنے ضرورت کے مطابق آ کر روٹیاں لے جائیں ہم چائے خانوں پر چائے کے اضافی کپوں کے پیسے بھی دے سکتے ہیں چائے خانے کے مالکان اضافی کپوں کی پرچیاں بنا دیں ضرورت مند آئیں وہ پرچی کاؤنٹر پر دیں اور مفت چائے لے لیں کیا یہ ممکن نہیں مجھے ایک بار ایران کے ایک گمنام قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا یہ سفحان اور شیراز کے درمیان تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں مجھے وہاں رات گزارنا پڑ گی میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پورے قصبے میں فرج نہیں تھا میزبان نے بتایا کہ ہم خوراک کو فرج میں رکھنا گناہ سمجھتے ہیں میں حیران رہ گیا وہ بولا کہ شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فرج خریدنے کی ترغیب دیتی تھی کس طرح پر ٹی وی اور فرج مل جاتے تھے پورے شہر نے فرج خرید لیے ہمیں چند دن بعد احساس ہوا کہ ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں ہم نے فالتو کھانا فرجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورت مندوں یا ہمسائوں میں بانٹ دیا کرتے تھے ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈش ہمسائے کے گھر بجواتا تھا اور ہمسائے اپنا کھانا ہمیں دے دیتے تھے فرج نے میزبانی اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فرج کو حرام قرار دے دیا حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فرج بیش دیئے یا پھر اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو دے دیئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمارے قصبے میں فرج واپس نہیں آیا میں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوا وہ ہنسکر بولا بہت فائدہ ہوا ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین حجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں ہم لوگ ہمسائوں میں بھی کھانا بانٹے ہیں یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا مجھے یہ روایت بہت اچھی لگی آپ بھی یاد کریں ہم لوگ بھی فریز سے پہلے یہی کرتے تھے مجھے اپنا بچپن یاد ہے میں گھر کا سب سے بڑا بچا تھا میری والدہ روز مٹی کے برطنوں میں سالن اور روٹیاں ڈال کر دیتی تھی اور میں یہ کھانا درجن بھر لوگوں کے ٹھکانوں تک پوچھا کر آتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ لوگ ہاتھ دو کر میرے انتظار کر رہے ہوتے تھے لوگ اس زمانے میں مزدوروں اور میمانوں کو جا کر کہتے تھے کہ آپ نے کھانے کا بندوبست نہیں کرنا آپ جب تک یہاں ہیں آپ کا کھانا ہمارے گھر سے آئے گا اور وہ کھانا ہم بچے پہنچاتے تھے لیکن پھر فریج آگے اور ان کے آتے ہی دل چھوٹے ہو گئے لوگوں نے دو نوالے بھی فریجوں میں رکھنا شروع کر دیئے ڈی فریزر آیا تو قربانیوں کا گوشت بھی رضائیاں بن گیا لوگ یہ بھی چار چار ماہ محفوظ رکھنے لگے ہم اب یقینا فریج اور ڈی فریزر کو اپنی لائف سے نہیں نکال سکیں گے لیکن میری اس کے باوجود آپ سے درخواست ہے کہ ملک میں جب تک کرونا کا رکس جاری ہے اور جب تک پوری دنیا کی معاشی سرگرمیاں بحال نہیں ہو جاتی ہیں ہم کم از کم اس وقت تک کھانا فریج میں رکھنا حرام قرار دے دیں ہم روز اپنے گھر کا سارا کھانا ضرورت مندوں تک پوچھا کر سویں ہم اگر دس دس ضرورت مندوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گھر مارک کر لیں اور ان گھروں تک روز کھانا پوچھا دیں یا پھر اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم ضرورت مندوں کو بتا دیں کہ آپ روز ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کریں تو آپ خود اندازہ کر لیجئے ہم کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں گے ہماری وجہ سے کتنے لوگ پیٹ بھر کر سویں گے ملک کتنا بدل جائے گا لیکن شاید یہ ممکن نہیں کیوں کیونکہ ہمارے ذنوں میں بھوک ہے اور دماغی بھوک ہے دل سے نہیں سوچتے ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی کہ دو ہزار بیس تاریخ کا بترین سال ثابت ہوگا دنیا اس سال نہیں کھڑ سکے گی معیشت کو بھی بحال ہوتے ہوتے وقت لگے گا ہمارے پانچ کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ایک کروڑ پچاسی لاکھ لوگ چند ماہ میں بھی روزگار ہو جائیں گے اور ہم نے اگر اپنی ہماکتیں اور زد جاری رکھی تو ہمارے ملک کے کم از کم دس لاکھ لوگ کروڑا کا شکار ہو جائیں گے پانچ سات لاکھ لوگ تو اس وقت ہی مریض ہیں ہم بس انہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور ہم اس وقت تک ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے لہٰذا آج سے ہی عادت بنا لیں آپ یہ تیہ کر لیں کہ ہمارے دائیں بائیں کو شخص کم از کم بھوکا نہیں سوئے گا آپ یقین کریں ہم نے اگر یہ بھی کر لیا تو ہم کامجاب ہو جائیں گے ہم کمال کر دیں گے اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ اب آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی طالبین جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل علم دوستی لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پوچھیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہے